ڈرک صاحب یہ جو نمبر ہے یہ بہت بڑا ہے دوہزار آٹھ سو کے قریب جو نئے مریض آگئے الائیڈ ہسپیٹل فیصلہ پاتھ میں کچھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں یہ موقع فرام کرنے کا آتا کہ ہم اپنے ملک کے اپنے ملک کے باسیوں کو صحیح آداد و شمار بھی بتا سکیں اور صحیح فگر بھی بتا سکیں یہ صورتیال ایسی نہیں ہے یہ جو الائیڈ ہسپیٹل کی بات ہو رہی ہیں سے یہاں پہ ریجسٹرڈ ہے اور مختلف ڈسٹرکوں سے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اس کے ایک وجہ ہے جو میں بعد بھی بتاؤں گا لیکن یہ وہ مریض ہیں جو ہمارے ساتھ تقریباً گزشتہ دس بارہ سالوں سے ریجسٹرڈ ہیں یہاں پہ یہ ایشیو اس لیے توڑا سا اٹھا کہ وہاں پہ ایک سنٹر کے کچھ مریضوں کو دوسرے سنٹر منتقل کرنا تھا فور دی سیک اپ بیٹر سرویسز تاکہ مریضوں کا لوڈ زیادہ نہ ہو ایک سنٹر پہ جس طرح اس وقت پیمز ہسپیٹل میں ہمارے پاس بہت زیادہ لوڈ ہے پیشنٹ کا جو گزشتہ پندرہ سالوں سے ہیں تو اگر اس سنٹر کو ہم آدھا کرتے ہیں ایک سنٹر کے لوگوں کو کسی اور جگہ پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کو یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ یہ نئے کیسز آگئے ہیں نئے کیسز کی تعداد اتنی نئی ہیں نئے کیسز تو اب محالی میں جو لڑکانے میں کیسز الائیڈ ہسپیٹل فیصلہ بات میں کتنے نئے پیشنٹ آپ نے شفٹ کیے نئے پیشنٹ یہ ٹوٹل وہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں سارے جو تعداد ہیں وہاں پہ یعنی پورے پنجاب میں پورے پنجاب پہلے مجھے صرف میں ٹھیک ہے پورے پنجاب کا بھی پوچھتا ہوں لیکن آپ نے کہا کہ ایک سنٹر سے ہم نے پیشنٹ الائیڈ ہسپیٹل شفٹ کی ہے اس لئے یہ تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے کس سنٹر سے آپ نے شفٹ کی اور کتنے شفٹ کی ہیں یہ فیصلہ بات میں اس وقت جو ٹوٹل جو ریجسٹر مریضوں کی تعداد ہے تیرہ سو چینوے ہیں یہ جو دو آزار تین آزار کہہ رہے ہیں یہ فگر صحیح درست نہیں ہیں البتہ یہ بات بالکل صحیح ہوگی کہ مختلف ادوار میں مختلف دنوں میں پنجاب ایڈز کنٹرل پروگرام نے اپنے ایک ڈرائیو شروع کیا نہیں نہیں ڈاک صاحب رکھیے رکھیے میرے پاس الائیڈ ہسپیٹل کی ڈیٹا شیٹ ہے اور وہ ڈیٹا شیٹ کہہ رہی ہے کہ جو ٹوٹل ایور ریجسٹر پیشنٹس تھے وہ دو ہزار چھے سو اسی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ سو چینوے ہیں یہ میں الائیڈ ہسپیٹل فیصلہ باد کی ڈیٹا شیٹ پر رہا ہوں جو میں سکرین پر ڈال بھی رہا ہوں یہ کوپی میرے ہاتھ میں ہے اس کی جی تو ایور ایور کے آپ کو یہی سمجھانے کی میں کوشش کروں کہ ایور ریجسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو سترہ سال پہلے بھی ایک پیشنٹ آیا ہے یعنی ایور یہ وہ تعداد ہے وہ تعداد ہمارے پاس کافی زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ کیسیز جو ہے نا وہ کسی اور شیوروں میں چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو میں تھوڑا سا مزید اپ ڈیٹ کر دوں کہ ڈیورنگ ڈا مند یہ میرے پاس جو ڈیٹا شیٹ ہے یہ تین پانچ دوہزار انیس کی ہے تین میں کی ہے یہ ڈیٹ اور اس مہینے کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ کو ایک آپ کی اطلاع کے لیے آپ کی آپ کی اطلاع کے لیے کہ پورے پاکستان کا ڈیٹیا ہب جو ہیں وہ صرف ہمارے پاس ہیں اس وقت اگر تربچ میں کیس ابھی ایک گینٹر پہلے بھی ریجسٹر ہوا ہو تو وہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہب ہمارے پاس ہیں چاہے کراچی میں ہو چاہے لڑکانا میں ہو اب مجھے میرے سوال کا جواب ہی ساتھ دیتے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا کہ 57 پیشنٹس ہیں دیورنگ ڈا کرنٹ منت نہیں آئے 57 it's a large number جی یہ 57 number کیسے ہیں دیکھیں ملک صاحب ایک چیز اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں اور آپ جیسے لوگ ہی ہماری ہلپ کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں ایک لاکھ پین سٹھ ہزار کے قریب اسٹیمیشن ہیں ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کا جو کنفائنڈ ہیں چار رسکی بیہیور لوگوں کے جس میں ٹرانس جنڈر ہیں انجیکشن ڈرگ یوزر ہیں جس میں سیکس ورکر رہے ہیں اور اس میں ایم ایس ایمز ہیں من سیکس وزمن اب یہ ان لوگوں میں جو ایور ریجسٹر کے ہم بات کر رہے ہیں تقریباً چھتیس آزار کی لیکن اس وقت ہمارے پاس جو آویلیبل یعنی موجود زندہ افراد ہیں چوبیس آزار کے قریب چوبیس آزار میں سے سترہ آزار کمپلیٹلی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ہم سے جو مسئلہ ہماری پاکستان میں ہے وہ یہ کہ لوگ سٹیگمٹائز ہو کر کے خوف سے یا لوگوں کی دتکارنے کی وجہ سے وہ لوگ آگے نہیں آتے ہیں موسیقی